ریحان عالم ممبئی کیا تاویز پہننا جائز ہے اور اگر جائز ہے تو کس سے لی جائے تاویز؟ تاویز کاغذ پہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رسولﷺ کا نام لکھتے ہیں کاغذ پہ، اُس اللہ رسولﷺ کے نام سے پھر برکت ہوتی ہے۔ لیکن جب قرآنِ مجید نے تم کو اشرف المخلوقات کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں پہ اپنا نام لکھ سکتا ہے تو تم اللہ کا نام کاغذ پہ لکھ کے کیوں پہن رہے ہو؟ اللہ کے نام کو دل پہ کیوں نہیں لکھتے ہیں جو کبھی بھی ختم نہ ہو تاویز۔ ہم جس تاویز کے قائل ہیں وہ دل کا تاویز ہے کہ تمہارے دل پہ نظرِ گوھر شاہی سے لفظ اللہ نقش ہو جائے، اُس کے بعد پھر کسی تاویز کی ضرورت نہیں، اُس کے بعد پھر نہ عذابِ قبر سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اُس کے بعد کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب دل میں اللہ کا نام لکھا جائے گا اُس سے بڑا کوئی تاویز نہیں ہوگا، وہ تاویز ایسا ہوگا کہ آپ کو مومن بنا دے گا، اللہ والا بنا دے گا۔ آج تک کسی ولی، کسی پیغمبر نے ایسا تاویز نہیں لکھا کہ جس کو پہن کے کوئی اللہ والا بن گیا ہو۔ لیکن گوھر شاہی دلوں کے تاویز دے رہے ہیں، دلوں پہ اللہ لکھا جائے گا تو وہ تاویز تجھے اللہ والا بنا دے گا۔ بہت سے لوگ امام زامن بانتے ہیں، تو اِس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام زامن باندھا ہے وہ اُس انسان سے افضل اور بہتر ہوا نا۔ کیوں؟ تو پھر تُو اشرف و مخلوقات کی طرح، جو کچھ امام زامن میں لکھا ہے وہ تیرے دل پہ کیوں نہیں آیا، تو کوشش کرنا وہ تیرے دل پہ لکھا ہو، پھر تجھے کسی امام کی زمانت کی ضرورت نہیں کیونکہ تُو اللہ والا بن جائے گا نا۔ بھئی تیری زمانت ابھی تک امام ہی دے رہے ہیں، تُو اللہ تک پہنچے گا، امام کی زمانت او پر چل رہا ہے تُو ابھی تک۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا زامن بن سکتا ہے تیرا، تیرے دل میں جب اللہ آ گیا تو وہ اماموں کی بھی زمانت دیتا ہے، پھر تیری بھی دے دے گا۔ تو ہم اِن چیزوں کے قائل نہیں ہیں، ہم اِس بات کے قائل ہیں کہ کاغذ پر اللہ لکھ کے اپنی حفاظت کرانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی روح اور دل پہ لفظ اللہ لکھیں تاکہ کاغذوں کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ 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 لکھ اللہ 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 لیکن یہ تعویز وغیرہ بنیادی طور پر تعویز پہنا گناہ نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے۔ اب ایک تو وہ بات تھی جو میں نے کہہ دی، اب یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ تعویز کے حوالے سے جا لوگوں کا اعتقاد ہے وہ خراب نہ ہو جائے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تعویز پہننے کیا گناہ سمجھتے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ تعویز پہننا گناہ کیوں ہے، اگر تعویز کے اندر اللہ اور اُس کے رسول کا نام لکھ کے آپ نے باندھا ہوا گلے میں تو اُس میں کیا گناہ ہے، سوائے اِس کے کہ وہ تعویز اگر آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں تو ساتھ لے جا رہے ہیں، وہ بے حرمتی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رسول کا نام پہننا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے جو تعویز دینے والے ہیں، یہ پتنی کیا گندبلہ تعویزوں میں لکھتے ہیں، تو بہتر یہ ہی ہے، تعویز پہننا گناہ نہیں ہے کیونکہ اُس میں قرآنی آیت ہوگی یا لوحِ قرآنی جسے کہتے ہیں جس میں مختلف حروفِ مقتیات لکیرِ کھیج کے لوگ لکھ کے تعویز بنا کے دیتے ہیں، یا تو وہ ہوگا یا پھر کوئی آیت لکھی ہوگی تعویز پہ، بس یہ ہی ہوگا نا لیکن تعویز بنانا عاملوں کا کام نہیں ہے، اگر ولی نے تعویز بنایا ہے تو جو بھی قرآن کی آیت لکھے گا اُس کے موقعات بھی تعویز میں لگائے گا، بغیر موقعات کے تعویز میں لگائے، تعویز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو تعویز جائز ہے لیکن وہ تعویز کسی ولی اللہ سے ملا ہوا آپ کو، ورنہ لوگ پیسے بنانے کے لئے خود ہی لکھتے رہتے ہیں تعویز، اُن تعویزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے تاظ طور پر پاکستان میں جو عورتیں ہیں وہ تو اپنے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ عامل کے پاس جا کے بتایتی ہیں، سنیہ سی بابا بیٹھا ہوا ہے بنگالی بابا، سنیہ سی بابا، پانچ ہزار روپے، دس ہزار روپے وہاں وہ پیسے بھی گسیڑتے ہیں، عورتوں کی عزتیں بھی برباد کرتے ہیں اور اُن کے پلے کچھ ہے نہیں، شہوز زدہ مشرق قسم کے لوگ ہیں اور کچھ لوگ تعویز گھنڈے کے بہانے جادو لوگوں پر کراتے ہیں زیادہ تر جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یہ جادو کرانے کے لئے تعویز کراتے ہیں تو اگر آپ اِن تعویزوں سے دوری رہیں تو اچھا ہے اپنے دل کے اوپر اللہ لکھوا لیں، آج مل رہا ہے کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو نصیب نہ ہو فرمات رہ, حصورا خیم رہا ہے اور حق کی رہا ہے